اشارت کوہید وسلمہ کا نام لے کر پھر علامہ محمد سید خان رحمت اللہ علیہ ان کا نام لے کر ایک آدمی اگر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے حیات عیسیٰ کے عنوان سے مفات عیسیٰ کے عنوان سے فلاں چیزوں سے حالانکہ یہ وہ بدبخت آدمی ہے عثمان حیدری جس کو حضرت علامہ صاحب نے زندگی کے اندر مرتد اور واجب القتل کر افسوس کی بات جس آدمی نے زندگی میں آپ کو مرتد کا آج اسی کے نام پر روٹیاں کھانے والا یہ بیمان اور دراصل یہ صرف حیات عیسیٰ کا نام لے کر وفات عیسیٰ کا قائل ہو کر امت کو الجھا کر اپنی روٹیاں بنانے کے چکر میں در حقیقت یہ بندہ نماز کا بھی ملکی ہے اور کہتا ہے نماز کا معنی اطاعت ہے سلاحات کا معنی اطاعت سلاحات کا معنی نظام عقیم السلاحات کا معنی یہ ہے کہ اطاعت اور نظام کو قائم کر میرے پاس پچھلے سال کتکنی کے جرسیم آگئے تو آ کر کہہ دے کہ جس طرح تو نجی محلوں میں کہتا ہے کہ نماز نہیں حاج کا معنی جھگڑا کرنا جھگڑا پورا کرو اپنی ماں کے ساتھ کس کے ساتھ جھگڑے والا معنی ہے نا حاج کا معنی ہے جھگڑا کرنا حالانکہ حاج کا معنی ہے نیت کرنا ارادہ کرنا حاج کا معنی ہے جھگڑا کرنا پھر کیا معنی ہے جھگڑا پورا کرو کس کے ساتھ تو متعین تو کرنا پڑے گا تو اس لیے فشت اول چون حد میں بارکت تاثر یا میرے وقتی بارکت ہم میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ہمارے علماء یہاں پر موجود ہیں سٹیج میں آپ پانچ لاکھ روپیہ جمع کراؤں اور جب تک آپ کہیں گے میں یہاں سے انشاءاللہ نہیں نکلوں انشاءاللہ اگر آپ کہتے ہیں اشادت تحید سلو جمعیت اشادت تحید رسول اللہ مالا مفتی عثمان آفالولی اس لیے اس غلط فہمی میں نہ ہو ہم انشاءاللہ نکلتے ہیں تو گشتیاں جلا کے نکلتے ہیں یہ بہانہ نہ کرو کہ آج میرا درس ہے شام کو بھی درس ہے صبح کو بھی درس ہے آپ بیٹھو اور علاقہ کے لوگوں کو بتا چلے کہ یہ وفات عیسیٰ کا نام لے کر دراصل حدیث رسول اللہ کا قسمانہ ہے دراصل یہ نماز کا بھی دسمند روزے کا بھی دسمند حاج اور زکاة کا بھی منکر ہے اور نام لے اشادت تحید و سنہ کا ہم کہتے ہیں جو نماز کا منکر ہو وہ اشادتی نہیں جو روزے کا منکر ہو وہ اشادتی ہو نہیں سکتا جو حاج اور زکاة کا منکر ہو وہ اشادت تحید کا فرد بن نہیں سکتا ہے پہلے مناظرے سے پہلے نزول عیسیٰ حیات عیسیٰ یا وفات عیسیٰ آدمی وفات عیسیٰ اس کی اوپر علیہ السلام اس کی اوپر بعد میں بحث ہوگی انشاءاللہ ہوگی لیکن اس سے پہلے جو انتہی درجے کے غلیظ ترین میں اس کو بہتان کہوں گا اللہ کا شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں اللہ کا فرد سمجھتا ہوں نماز کے منکر کو کافر کہتا ہوں دیرہ السلام سے خارج ہے وہ حاج کو اللہ کا حکم مانتا ہوں اس کا قانون قرآن میں ہے حکم اللہ کا قرآن میں ہے تفصیل احادیث میں ہے وہ حدیث کو میں مانتا ہوں اقیم السلاطہ حکم نماز قرآن میں ہے اس کی تفصیل حدیث میں ہے میں مانتا ہوں روزے کا حکم قرآن میں ہے تفصیل حدیث میں ہے میں مانتا ہوں بات سمجھا رہی ہے نا اس بات کی جب میں ان تمام طرح قانع اسلام کو زکاة کو جو نصاب رسول اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے احادیث کے ذریعے متعین فرمایا ہے میں اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھتا ہوں جو آدمی میرے پوچھے بغیر پیٹ پیچھے ممبر رسول پر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر اور مفتی اور عالم اور بہت بڑا محقق میں بڑی قدر کرتا ہوں میرے مہمان ہیں میں یہ جذبات میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک بندہ مومن کے بارے میں ارکان اسلام کے انکار کا فتوہ اور پھر بھری مجلس کے اندر عوام الناس کے اندر یہ انہوں نے فتوہ لگایا اور اس کے اوپر میرے اوپر الزامات لگائے ہیں مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ ان الزامات کو ثابت کریں الزامات کو ثابت کریں اور اگر ثابت نہیں کر سکتے اور ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے میرا کوئی کلپ ویڈیو آرڈیو کوئی کلپ موجود ہو کوئی کال موجود ہو کسی کو نیجی محفل کے اندر ہے میں نے کہاو کہ نعوذ بلہ نماز کا یہ معنی نہیں ہے صلاحات کا یہ معنی ہے تحریک و سلوین ہے نعوذ بلہ استغفر اللہ یہ حج کا معنی جھگڑا ہے حج جو ہم کر رہے ہیں یہ حج نہیں ہے مفتی صاحب میرے کسی کلپ سے میری کسی تحریر سے یہ ثابت کریں گے اور کہیں کہ آپ نے یہ اس طرح کہا ہے تو میں انشاءاللہ اس کی جو سزا ہوگی وہ میں گتنے کے لئے تیار ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سب لوگ مجمع میں موجود تھے میں نے اگر کسی بندے کا یا ان کا نام لے کر کہاو کہ یہ نماز کا منکر ہے یہ نماز کا منکر ہے محمد عثمان حیدری اگر نام لے کر کہاو دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوست احباب ان کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے وہ کہتے ہیں کہ نماز اس کا معنی صلات اس کا معنی نظام ہے اور ان کے بقول کہ یہ ہمیں سبق مولانا حیدری صاحب نے پڑھایا آپ نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی ہے لیکن بہت افسوس ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نام لیا نہیں بیان کی اندر میرا نام مولی عثمان حیدری لیا ہے انہوں نے نام جس دیکھا بردین لیا دیکھو بیان دیکھو نا یہ ہے مجھے مکمل مجھے بات مکمل کرنے دیجئے مجھے بات مکمل کرنے میں آپ کی بات سنی ہے آپ تحمل پیدا کریں بات سننے کا تحمل پیدا کریں برائے میربانی تو اس لئے اس زمن میں میں نے کہا کہ اس قسم کے لوگ جن کی ابتدائی اور وہاں پر آگے آپ تقریر سنیں پوری تسلی کے ساتھ میں نے اپنے علاقہ کے ایک آدمی کا نام لیا کہ انہوں نے بھی پہلے عوام کے اندر یہی مشہور کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کول کرنے کے بعد اس میں الجانے کے بعد پھر انہوں نے نماز کا انکار کیا روزے کا کیا حج اور زکاة کا کیا میں ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور اس قسم کے لوگ یہ میری وہاں پر بات تھی تو بہرحال جو شریع طور پر گواہ تھے وہ میں نے پیش کر دیئے اس کے اندر بھی میں نے ان کا نام نہیں لیا ان کے متبعین ان کے درس میں انہوں نے خود کا میرے درس میں بیٹھنے والے انہوں نے خود کا میرے درس میں بیٹھنے والے اور پورا علاقہ اس چیز کا گواہ ہے جس طرح کہ بھائی عبدالغفار صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے قریبیوں کے متعلق یہ چیز موجود ہے یہ زندہ سامنے موجود ہے دیکھو اب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ بعد میں تو اس لیے بھائی ٹھیک ہے آپ نے وضاعت کر دی آپ سے ہمارا مسئلہ حیات اور وفات عیسیٰ ہے اب وہاں پر تقریر میں بھی میں نے یہ کہا کہ یہ ظاہراً مانتے ہیں اور تقیہ کرتے ہیں اس قسم کے لوگ اس قسم کے لوگ دیکھیں نا میں اس چیز کی وضاعت کر چکا ہوں جہاں پر میں نے یہ بات کی وہاں پر ان کے پوری تقریر میں اگر ایک مرتبہ ان کا نام لے لیا اور وہاں پر مسئلہ میں نے کہا یہ حیات عیسیٰ کے منکر مناظرہ ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا